جب ہماری زندگی میں دکھ آئیں بیماریاں آئیں تکلیفیں آئیں مسیبتیں آئیں آزمائشیں آئیں تو ہم صالحین کو یاد کریں ہم اللہ کے نیک بندوں کو یاد کریں ہم انبیاء کرام کو یاد کریں کہ کیا ان کی زندگی میں تکلیفیں نہیں آئیں کیا وہ انبیاء کرام بیمار نہیں پڑے کیا انہوں نے مسیبتیں نہیں سہیں جتنا جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اسی قدر اس کے اوپر آزمائشیں اور پریشانی آتی ہیں ترمزی کتاب الزہد کی روایت ہے اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ لوگوں میں کون ہے جس کو آزمایا جاتا ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الانبیاء سب سے زیادہ دنیا میں انبیاء کو آزمایا جاتا ہے انبیاء کرام کے اوپر جو آزمایشیں آئیں وہ کسی کے اوپر نہیں آئیں آپ دیکھیں انبیاء کرام کی صیرتوں کا مطالعہ کریں کیسے کیسے ان کو دکھ دیئے گئیں کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں بعض انبیاء کرام کو قتل کیا گیا بعض انبیاء کرام کو ہجرت کرنی پڑی جلا وطن ہونا پڑا ان کو ذہنی اور روحانی عذیتیں پہنچائی گئیں سالے نونو سال تک حضرت نو علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سالے نون سو سال تک اللہ کی راہ میں دعوت دیتے رہے لیکن کوئی ان کی بات ماننے والا نہیں مٹھی برچند لوگ ان کے اوپر ایمان لائے یہ ایک عذیت تھی ایک تکلیف تھی جو ان اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں نے برداشت کی اور میرے محترم ناظرین کرام آپ اپنے پیارے نبی ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں آپ کی صیرت پاک کا مطالعہ کریں آپ کے اوپر کیا کم تکلیفیں آئیں آپ نے کیا دین کی راہ میں کم مصیبتیں اٹھائیں آپ کو کورے خاندان کے ساتھ بائیکارٹ سہنا پڑا آپ کی اولاد آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا کے اوپر دشمنوں نے حملہ کیا ان کا انتقال ہو گیا آپ کو اپنا شہر مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا آپ کے اوپر نماز کی حالت میں گندگیاں ڈالی گئیں مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں یہ تمام تکلیفیں برداشت کی تائب میں آپ کے اوپر پتھر تک برسائے گئے آپ کے پیروں سے خون تک بہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الانبیاء سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے والے انبیاء ہیں سم الامسل فالامسل اس کے بعد جو جتنا نیک اور پرہزگار ہوتا ہے رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں اور پریشانیاں اسی قدر اس کے اوپر آتی ہیں اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ سُلْبًا اِشْتَدَّ بَلَا اُفُ بندہ جتنا اپنے دین کے معاملے میں سخت ہوتا ہے اپنے دین کے معاملے میں ہارڈ ہوتا ہے اپنے دین کے معاملے میں ٹائٹ ہوتا ہے اسی قدر اس کی آزمائش ہوتی ہے وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اور اگر دین کے معاملے میں نرم ہوتا ہے دینداری بہت زیادہ نہیں ہوتی دین کے معاملے میں بہت سخت نہیں ہوتا ہے دین سے سمجھوتا کرنے والا کمپرومائز کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس کے دین کے اعتبار سے اس کو آزمایا جاتا ہے پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسیبتیں ایک بندے مومن پر آتی رہتی ہیں تکلیفیں ایک مومن بندے پر آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اتنی مسیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ مسیبتیں اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں وہ جس طریقے سے بھٹی کے اندر لوہے کو جب ڈالا جاتا ہے لوہا بلکل پاک اور ساپ ہو جاتا ہے وہ آزمایشیں اور پریشانیاں وہ مسیبتیں ایک بندے مومن کے گناہوں کو پاک اور ساپ کر دیتی ہیں ناظرین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ جب ہماری زندگی میں تکلیفیں آئیں جب دکھ آئے مسیبتیں آئیں تو ہمیں انبیاء اکرام کی صیرت کو یاد کرنا چاہیے ہمیں صالحین اعظام کی صیرت کو یاد کرنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے نیک بندے تھے ان کے اوپر مسیبتیں آئیں تو ہماری کی آوقات ہیں اور اللہ کے رسول کی یہ حدیث تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جس قدر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا جس قدر اپنے دین کے معاملے میں ہم سخت ہوں گے اللہ رب العالمین کے جتنے محبوب ہوں گے اس قدر ہمارے اوپر آزمائشیں زیادہ ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی